سب وزیفیں چھوڑ دیتے ہیں صرف قرآن پڑھتے تھے صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے اب میرا دوست مولی سنہ اللہ صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے شگر کا مریض ہے ایک ختم روزانہ کرتا ہے ایک ختم روزانہ چلو تسیہیں کرو حق سے پڑھا تا روز پڑھ لو دو روز پڑھ لو اخبار دیکھنا چھوڑ دو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو بس صرف قرآن پڑھو قرآن پڑھو کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے یکم رمضان عبرہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی چھوٹی کتابیں دو رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی چھے رمضان دعود علیہ السلام پہ زبور آئی اٹھارہ رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی اکیس رمضان یا چوبیس رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالی نے قرآن کو اتارا یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے اپنی بچیوں سے اپنی بچوں سے اپنی بیگماس سے اپنی ماں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی مستقل اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تو جبریل ہوئی آ تو قرآن پڑھ دائی میرے نبی کو سناتا تھا پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے دو دفعہ دور کیا دو دفعہ قرآن سنایا اور سنا دو دفعہ میرے نبی نے سنایا دو دفعہ جبریل نے سنایا تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے قرآن پڑھیں گے اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو کچھ اپنے نبی کی صیرت پڑھ لیں اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا ایک حدیث میں عمل کر لو اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا پرائز پورے کرتے ہوئے مرے مطلب ہے اے میں تو نماز بھی چھڑ دے روز بھی چھڑ دے سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو ایک کام کر لو ایک کام کر لو نبی ساتھ ہو جائیں گے نبی ساتھ ہو جائیں گے اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تعلی مل گیا اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جلوں تو اس سے بچنے کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برقتوں کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے ہاں میرے تلمبے کے بھائیو یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے فرقہ واریت میں نہیں گزارنا مسلمان بن کے گزارنا ہے امت بن کے گزارنا ہے فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا علماء کے بھی ہاتھ جڑتا ہوں فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ امت پناہ بیان کرو امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیئے ہیں بڑے معتدل علماء دیئے ہیں بڑے اللہ والے دیئے ہیں سارے خطیب بھی ایسے نہیں کچھ خطیب شولہ نوا شولہ بیان اور آگ پھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ان کا علم غلط ہو گیا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ان کا علم غلط ہو گیا وہ فرقہ واریت کو پرموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں خدمت نہیں کر رہے ہیں امت کو توڑ رہے ہیں میں کہا تم قرآن پڑھو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے اپنے نبی کی صیرت پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کیا ہے کیسے ان کو فالو کرنا ہے کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے اہا ایک حدیث میرے نبی ملے جنت کے خزانے جنت کی شعبی حبیب اللہ نبی اللہ خلیل اللہ رسول اللہ محمد نام احمد نام ماحی نام حاشر نام عاقب نام فاتح کہا خاتم کہا اب القاسم کہا طاہا فرمایا یاسین فرمایا شاہد بھی نام دیا مبشر بھی کہا نظیر بھی اور دائیل اللہ بھی سراج مونیر بھی عزیز بھی نام دیا حریص علیکم بھی کہا رعوف بھی کہا رحیم بھی کہا رحمت اللی العالمین بھی فرمایا کافت اللینہ سے بشیرا ونذیرا بھی فرمایا مزمل کا لادہ ہے مزمل کا لاد ہے مدسر کا لاد ہے ایوہا نبی کی عزت ہے ایوہا رسول کا پروٹوکول ہے یا ایوہا نبی سے پکارا عزت دی یا ایوہا رسول سے پکارا پروٹوکول دیا یا ایوہا المزمل سے پکارا محبت دی یا ایوہا المدرسے سے پکارا لاد محبت عزت پروٹوکول یہ میرے نبی یہ میرے رسول یہ کائنات کے سردار اولین آخرین کے سردار جنہیں درخت کہتے تھے جنہیں پتھر کہتے تھے جنہیں اونٹ کہتے تھے جنہیں درخت کی شاخیں کہتے تھے جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتی تھیں جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو سجدے میں پڑ جاتے تھے پتھر سے ٹیک لگاتے تھے پتھر موم بن جاتا تھا میرے نبی جمعہ کی تقریر کرتے تھے یہاں ایک کھجور کا تنہ لوگ زیادہ ہوگئے جیسے آپ زیادہ ہوگئے ادھر میرے نبی کا گھر صحابہ نے ممبر بنا دیا آپ یہ وہاں سے آ رہے ہیں آج پہلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا ہے اب یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ کھجور کا تنہ ہے اس کو آپ نے یوں کر کے کروس کیا پہلا قدم رکھا آپ نے پہلا قدم رکھا ممبر پر یہ کھجور کا تنہ اتنے زور سے چیخ ماری جیسے حاملہ ہونٹنی چیخ مارتی ہے اور سارے مسجد میں اس کے چیخنی کی آواز زور زور سے رویا اے رے یہ بے جانتا نہ جانتا ہے کہ نبی کیا ہے تو لمبے والا مسلمان نہیں جانتا پاکستان کا مسلمان جانتا میرا نبی کیا ہے تو یہ فرقوں میں بٹھتا ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتا ایک دوسرے پہ کفر فتوے لگاتا ایک دوسرے کو جہنم میں گراتا ایک دوسرے کو واجب القتل ٹھہراتا ہائے میرے دیس کے لوگوں نے اپنے نبی کو پہچانا یہ کھجور کا تنہ پہچان رہا ہے آپ نے دیکھا واپس آئے یہ تنہ ہے آپ نے اس کو ایسے سینے سے لگا لیا ایسے سینے سے لگا لیا اور فرمایا دیکھ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اب میں نظر نہیں آتا ہوں اس لئے میں ممبر کا جا رہا ہوں تم سے جدا ہو کر تو میں تیرے ساتھ ایک سودہ کرتا ہوں تو چپ کر جا میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے جنت ہی تیرے میں بکھائیں گے تیری جڑوں سے نہریں نکلیں گی تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گیا اور ہچکیاں لگ گئیں ہچکیاں ایک دم چپ کرو تو ہچکی لگ جاتی ہے یہ اس کی آواز تھی پھر میرے نبی کی دعا وہیں سچی ہوئی کہ ایک دم زمین پھٹی اور وہ درخت غائب ہوا اور میرے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا وہ کھجور کا تنہ غائب ہوا جنت میں پہنچا دیا ایک حدیث ایک حدیث لے لو یا بنی انس انس یا بنی اے میرے بچے چھوٹے سے ننے نوکر تھے خادم تھے اب اس کو میں زیادہ کھول کے بتاؤں اے میرے بیٹے انس ایک عظیم الشان سنت بتاؤں عظیم الشان سنت ذالک من سنتی الف لام میم ذالک الكتاب یہ عظیم الشان کتاب یہ عظیم الشان کتاب میرے نبی کہہ رہے ہیں ذالک من سنتی میری عظیم الشان سنت عظیم الشان سنت پگڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے داڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم و شان سنت ہے سفید لباس پہنے کو نہیں فرمایا میری عظیم و شان سنت ہے کنگی کرنے سرما لگانے کو نہیں فرمایا میری عظیم و شان سنت ہے شادی کو کہا ان نکاوہ من سنتی نکاہ میری سنت ہے عظیم و شان نہیں فرمایا عظیم و شان نہیں فرمایا مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرو عظیم و شان سنت نہیں فرمایا صرف ایک صرف ایک میری عظیم و شان سنت میری عظیم و شان سنت میرے بیٹے انیس ایک عظیم و شان سنت ہے میری کیا کہ ایسا کیا کر ایسا کیا کر صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے دھو دیا کر لوگوں کی نفرت سے دھو دیا کر دھو دو اس دل کو صاف کر دو بغض نکال دو نفرت نکال دو غصہ نکال دو حسد نکال دو جلہ نکال دو پینہ نکال دو 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 جو برا کرے اس کا بھلا جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا یہ اپنا لو اپنا لو تو کیا ہوگا کیا ہوگا میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا تو بھائیو بہنو کسی سے لڑے ہو کسی سے لڑائی ہے جھگڑا ہے باتچیت بند ہے بول چال بند ہے صلح کرو جاتے ہی میرے روزے نہ خراب ہو جائیں میری جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے رمضان میں میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے پورا مہینہ دوزخ بند جنت کھل گئی شیطان قید ہو کے پانیوں میں ڈال دیا گیا ہے تو میرے بھائیو ایک تم معاف کرو تو ایک د اسے کو ٹھیک ہے معاف کرو گا نہ جائے یہاں جاتے ہیں صلاح کرو گا نہ انشاءاللہ اور جو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ گھٹا دو سارے ملک میں لوگ ریٹ بڑھائیں گے تم گھٹا دو اللہ کی قسم سارا سارا اللہ تمہیں اس کے تو فردست کھل رہا ہے کپڑے والوں سے کہتا ہوں کھانے والوں سے کہتا ہوں رڈی والوں سے کہتا ہوں اور چاٹ والوں سے کہتا ہوں پکوڑے والوں سے کہتا ہوں سموسے والوں سے کہتا ہوں اور دالوں والے مسالوں والے کریانے والے تو تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں اسے اپنی جنت کا مہینہ بناو اسے ناجائز کمائی کا مہینہ نہ بناو ریٹ گھٹا دو ریٹ گھٹا دو سارا سار اللہ تمہیں دگنا کر کے دیکھا دس گنا کر کے دیکھ آنکھوں پہ پٹی ہے ان تاجروں کے جو اندھے ہو کر لوٹتے ہیں اس مہینے میں کتنے پیسے بنا لوگے پہ پورے پاکستان کے تاجروں سے کہتا ہوں پورے پاکستان کے دکانداروں سے کہتا ہوں ہر قسم کے تاجر سے کہتا ہوں کماؤ حلال کماؤ جائز کماؤ رمضان کی وجہ سے ریٹ نہ بڑھاؤ دو چار روپے نیشے لے جاؤ دو چار روپے نیشے لے جاؤ اللہ کی قسم اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا سارا سال دس گنا کر کے اللہ تمہیں دے گا بخیل نہ بنو بخیل بخیل کنجوس اللہ کا یار نہیں بن سکتا اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں اور انتہائی پستی ہے روزے سے پیسہ بنانا حلال بناو کوئی مسئلہ نہیں حلال کماؤ کوئی مسئلہ نہیں لیکن رمضان کی وجہ سے ریٹ بڑھاؤ یہ ظلم نہ کرنا یہ ظلم نہ کرنا اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا پہلے ہم توبہ کر لیں تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ بس کم بن گیا سارے معاف ہو گئے اللہ نو مناونہ تا دنیا دا سب تو سوکھا کم ماں نو بھی مناونہ ہوئے تا بندہ بڑا اوکھا ہوں تا بی بی مناونہ ہی پاوئے تا رات دیں تا دیں رات بن جاندہ ہے تا اللہ نو مناونہ تا کم بھی کوئی نہیں ادھر تم کہتے ہو اللہ سائیں ہون جاندی کر اللہ اندھا میں تا پہلے آندھا پہ ہوں آتا سائی تا آمیمی نا تا آکھیں جاندی اللہ آپ پہ ایساڑے جاٹان دیں اللہ آپ پہ بشکھ سی میں آنا مڑا سپرے بھی نہ کیتے کرو اللہ آپ پہ سنڈگی خاد بھی نہ پائی کرو اللہ آپ پہ ٹنڈے لے سن پانی بھی نہ کرو اللہ آپ پہ کپاہ بنے سن اتھے آنے لائے کملے ہیں جو میں نہ کرئے تہو سارا کملہ مڑا عجد کٹ دیو بھی اللہ آپ پہ بشکھ سی اللہ آپ پہ بشکھ سی اللہ دی قسم جو سن رہا ہے دنیا دا سب تو سوکھا کم ہے اللہ نو مناو منا مخلوق انہوں منامنا تیس سوکھا ہے رب انہوں منامنا ایمیں ایتھو تا ہی ہاتھ آمن دی دے رہے با میں موہ نامول اللہ معاف کر ایمیں دلو آخ جایا اللہ معاف کر جا جا میں تھا پہلے آنے پہ جاؤں چاہا تیرے گناہوں انہوں نے اکڑا فرق پہ جاندے یہ تیرے سجدین انہوں نے اکڑا کوئی وڈا ہو جاندے تیرے سجدوں کا موتاج نہیں تیرے گناہوں سے چھوٹا نہیں ہوتا تیری نیکی سے بڑا نہیں ہوتا